مرحیم السلام علیکم سٹورنٹس لنزولوجی بائی سرکاسم کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ بی ایسولوجی کے اینمر ڈائیویسٹی ٹو کے تیسرے لیکچر کے ساتھ کے نیکس لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں تو اس چینل کے اوپر ہر روز کوشش کی جاتی ہے یا جتنی جلدی سے جلدی کوشش کی جاتی ہے کہ نئی سے نئی ویڈیوز اور نیا سے نیا نولیج جو ہے وہ آپ کو آپ تک پروائیڈ کیا جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ کے کوئی ریلیٹیو آپ کے دوست ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ان کو یہ چینل سے جیسے ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اس چینل کا سبسکرائب کر کے ہمیں بتائی گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دوبار دی جگہ تھا کہ آپ ساتھ تک پہنچے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے اور سب سے تیز ہم لوگ نے کونڈرک کیس کے بارے میں پڑھا تھا کونڈرک کیس یہ سرویہ فیش کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے یہ کونڈرک کیس کہلاتا ہے ہے فیشیز کے بعد کونڈرک کیس کی بات کی تھی ہم نے اور کونڈرک کیس کے بعد آپ جو ہم لوگ لیکچر آج لیسن دیکھنے کوشش کریں گے that is owitz کھ کونڈروکت آئے گی ان کے چاہی دیکھ پرشاڑے گی ان کے سیدوانسمنٹ دیکھ جائے گی کہ وہ کس لحاظ سے کونڈرکیس سے زیادہ سکسیسفل ہے اور کون کون سے معاملات میں کونڈییس سے زیادہ سکسیسفل نہیں ہے کون کونسے میں سٹ ایوم themes ہوا ہے کون کون سی testerکر آئے ہیں اس کے لاعبی کو کون کون سے ہے جاہاں ہیں اور گنز ان کے اندر زیادہ ڈیویلپ ہیں اور وہ آگے فردر کین ایولوشنری ایسپیکٹس کے ذریعے دوسرے انیمالز کے انسیسٹرل ایسپیکٹس کو یا ان کے انسیسٹرز کو کرتے ہیں کو سجیسٹ کرتے ہیں یا ان کے درمیان فائلوجینی ظاہر کرتے ہیں تو یہ کچھ آج ہم لوگ اس لیسن کے اندر دیکھیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ صرف ہوسٹک تھیز کو ہی کور نہ کیا جائے بلکہ ہوسٹک تھیز کے ساتھ ساتھ فش فنکشن کو بھی تھوڑا بہت آج کے لیسن کے اندر کور کیا جائے بونی فش کے اگر ہم بات کریں تو بونی فش کے اندر بونی فش بونی فش آر کریٹرائز بائی ہیونگ اٹلیس سم بون ان در سکیلٹن اینڈ اور سکیل یعنی کہ بونی فش ان فش کو کہتے ہیں جن کے اندر سکیلٹن ہو بون کا یا وہ پورے کا پورا سکیلٹن ہوگا یا اس کے بیرونی سکیلز جو ہے یا اس کا جو اگزو سکیلٹن ہوگا وہ یا اس کے اپی ڈرمس کے باہر جو ہے یہ تھوڑا بہت سپورٹیو سٹکچر جو ہیں وہ بون کے موجود ہوں گے بونی اپرکولم کورنگ دک گل اپننگز بونی اس کے ساتھ ساتھ بونی اپرکولم بھی ہو سکتا ہے اندر لنگز اندر سویم بلیڈر اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کریٹرسٹکس ہیں اس میں لنگ بھی ہو سکتا ہے اور سویم بلیڈر بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا گروپ جس کی چوبیس ہزار کے قریب انڈیویجال ہوں یا چوبیس ہزار کے قریب اسکی سپیشیز ہوں اسکی سپیشیز ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے اپرکولم بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس کے بارے میں پڑکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہی انیمل جہا ہے یہ سب سے سکسیسول انیمل ہے فرسٹ فوسیل آف بونی فیشیز آر فرم لیڈ سائلوین ڈیپوزٹس تو جو سب سے پرانے ایویڈنس اب تک ملے ہیں یا پرانے فوسیل سے جیسی ہوئے ہیں وہ چار سو پانچ سال چار سو پانچ ملین یئرز اوڑ ہیں اور ڈیوونین پیریڈ تین سب چاس ملین یئرز اگو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سارکوب تیری جی آئی کی تو گریگ سارکھ جو ہے یہ فلیش کو کہتے ہیں اور تیرکس جو ہے یہ فین کو کہتے ہیں یعنی کہ ان کا بھی سٹارٹر یا کچھ پوائنٹس یا پورے کا پورا فین جو ہے یہ مسکولر ہوتا ہے مسکولر ٹیشیوز پر مشتمل ہوتا ہے مسل سے مل کر بنا ہوتا ہے تو یہ مسکولر فین پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے لنگز کو یوز کرتے ہیں گیس ایکسچینز کے لیے ان کے اندر لنگز بھی ڈیویلپ ہوئے ہوتے ہیں سارکو ٹیریجیان آر دا لنگ فیشیز آنلی تری جینرہ سیریس سروائیب ٹوڈی اب ان سارکو ٹیریجیان کا ایک جو گروپ ہے وہ لنگ فیش کہلاتا ہے اور اس لنگ فیش کی صرف تین جینرہ آج سروائیب کرتے ہیں اور آل لیوین ریجن سیزنل ڈروٹس آر کومن اور یہ جو لنگ فیشیز ہیں یہ اس ایریا کے اندر پائی جاتی ہیں جس ایریا کے اندر سیزنل ڈروٹس یعنی کہ یہ جو خوشک سالی ہے یا ڈی ہیڈریشن ہے یہ جہاں پر پانی ختم ہو جاتا ہے بلکل ہی جو وارٹر باڈی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جاتی ہے اس ایریا کے اندر سارکو ٹیریجیان کی تین جینرہ پائی جاتے ہیں لنگ فیشیز کے تین جینرہ پائی جاتے ہیں اور آل لیوین ریجن سیزنل ڈروٹس آر کومن وین فریش وارٹر لیگس اور ریورز بیگین ٹو سٹیگننٹ ڈرائی جب یہ ایریاز فریش وارٹر کے ایریاز یا ندی نالے یہ سوکھنا شروع کرتے ہیں یہ ان کے اندر وارٹر اویلی بیلٹی کام ہونا شروع ہو جاتی ہے دیس فیشیز یوز لنگ ٹو برید ایر تو یہ فیش جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں لنگز کو ہوا سے گیسیس ایکسچینج کے لیے سم اگر نیرو سیرہ ٹوڈس کی بات کریں انہیبیٹ دا فریش وارٹر آف کوینز لینڈ آسٹریلیا تو نیرو سیرہ ٹوڈس جو ہے یہ کوینز لینڈ آسٹریلیا میں پائی جاتا ہے دیس سروائی سٹیگنیشن بائی بریدنگ ایر بردی نارملی یوز گیلز ان کے ناوٹ ویسٹین ٹوڈل رائن تو یہ جو نیرو سیرہ ٹوڈس ہیں یہ کوینز لینڈ آسٹریلیا میں پائی جاتے ہیں یہ لنگز بھی پوزیس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گل سے بھی سرکولیش اپنی گیسیس ایکسچینج ہے وہ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے گل سے ہی گیسیس ایکسچینج کریں اور جب ٹوٹل سٹیگنیشن یا ٹوٹل ڈرائنگ ہوگی ڈرار سیزن آ جائے گا جب پانی وارٹر بارڈی سے کمپلیٹلی سوک جائے گا تب یہ کیا کریں گے یہ آرام سے یہ ڈائے کر جائیں گے یہ نہیں بچیں گے ڈرار فانڈ ان فریش وارٹر ریورزل لیکس ٹوپیکل افریقا جیسے ٹوپیکل افریقا کے اندر باقی جو اس کی ایک جینرہ پائی جاتے ہیں اس کو پروٹوپٹیرس کہتے ہیں ٹروپیکل ساؤھ امریکا اور ٹروپیکل ساؤھ امریکا میں جس کو لپیڈو سائرن کہتے ہیں لپیڈو سیرن کہتے ہیں تو یہ تین جینرہ ہے پہلا جینرہ جینرہ نیو سیرٹوڈس کوئنس آسٹریلیا میں پائے جاتا ہے یہ کمپلیٹ جو ڈراؤٹ ہے اس کو ویڈسٹینڈ کر پاتا ہے جب تک ہلکال کا پانی رہتا ہے اب تک یہ ویڈسٹینڈ کرے گا اس کے بعد اس نے ڈائی کر جانا ہے دوسرا جانیویل ہے وہ پروٹوپٹیرس ہے یہ ٹروپیکل یعنی کہ گرم آفریقہ کے ایریاز کے اندر پائے جاتا ہے اور لاس جو جینرہ ہے اس کا وہ لپیڈو سیرن کہلاتا ہے اور یہ ٹروپیکل ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتا ہے دیکھیں سروائیو ان ریورز این لیکس آر ڈرائی و آئی برونگ انٹو دا مڈ تو یہ مڈ کے ذریعے مڈ میں زندہ رہ لیتے ہیں جب پانی کمپلیٹلی ڈرائی کر جاتا تو یہ مڈ کے اندر برو بنا کے یعنی کہ بیل بنا کے اس کے اندر زندہ رہ لیتے ہیں دیکھیں پہ نیرو ایر پاتھوے اوپن وید بائی بابلنگ ایر ٹو دا سرفیس تو یہ ایک چھوٹا سا سراکھ بنا کے اس بل سے سرفیس تک ایک سراکھ بنا لیتے ہیں یہ سراکھ کیا کرتا ہے یہ ہوا کا ایک چھوٹا سا پیسج وی ان تک پہنچاتا رہتا ہے اور اس سے ان کی پریزنس جو ہے یہ ایک جو چھوٹا سا ہول ہے اس سے ظاہر کی جا سکتی ہے آفٹر دا سبسٹریٹ ڈرائی جب سرفیس پہ پانی کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا داؤن لیڈ ایویڈنس آفٹر لنگ فیش برو is a small opening in the earth تو زمین کو پر ایک چھوٹا سا سراکھ نظر ہے کہ یہی سراکھ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک لنگ فیش موجود ہو لنگ فیش می ریمین ان ایسٹیویشن فور سکس منس اور مور ایک لنگ فیش میں کم از کم چھے ماہ یا اس سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتی ہے ایسٹیویشن ہوتا کہ ایسٹیویشن ہوتا کہ جب اتنے اویلی بیلیٹی یا سازگار کنڈیشن نہیں رہتے تو اینیمل بلکل وینٹر سلیپ کی طرح کی ایک سلیپ میں چلا جاتے جس کو سمر سلیپ کہتے ہیں اور اس سلیپ کے انتیجے میں وہ اپنے باڑی فنکشن بہت سارے کام کر لیتا ہے تو یہی باڑی فنکشن کی ریڈیو ریڈکشن جو ہے وہ اس کے سروائیول کا 22 بن جاتی ہے ہائیبرنیشن میں بھی ایسے ہوتا ہے اینیمل ٹکنگ کر لیتا ہے آپ نے آپ کو بلکل ہی کمپلیٹلی جو ہے یہ باؤنڈ کر لیتا ہے چھوٹے سے ریزرو کر لیتا ہے چھوٹے سے ایریہ کے اندر اور اپنے بیسیک جو فنکشن سب سے زیادہ انرجی کنزیومنگ فنکشن ہیں جا انرجی کنزیومنگ فیزیولوجی ہے فیزیکل کریکٹریسٹکس ہیں ان کو سٹاپ کر لیتے ہیں صرف دل کی دھڑکن برین کی دھڑکن برین جو ہے اس تک بلڈ سپلائی ہوتی ہے برین اور دل تک بلڈ سپلائی ہوتی ہے باقی بوڈی کی ساری سپلائی کو ریڈیوز کر لیا جاتا ہے بلکل اور جو ہارٹ بیٹ آفز کو بھی سب سے لو کر لیا جاتا ہے تو اس طرح کے عوامل سے ہم لے ہوگی یہ کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک سروائیول کیا جا سکے ایسی ڈورمنٹ کنڈیشن میں جب بارش دوبارہ ریور بیڈ یا اس ندین آلے کو بھر دے گی لنگ فیش امرج فروم دیر بروز تو فیڈ اور پڑیوز تو لنگ فیش یہ نکل آئے گی اپنے بروز سے باہر نکل کے فیڈ کرے گی اور پڑیوز کرے گی اس کے بارے میں افریقہ میں ایک اور کہانی بھی بڑی مزیدار جو ہے یہ ڈاکومنٹری ڈاکومنٹری پریزنٹ تھی بڑی مزیدار قسم کی اور بڑا انٹرسٹنگ لگے گا کہ یہ جو لنگ فیش ہیں یہ جب مڈ کے اندر موجود ہوتی ہیں تو یہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس مڈ کو جو ہے وہ ایزا انٹے بنا لیتے ہیں بڑی بڑی لارڈ سائز بارز آف برکس بنا لیتے ہیں اور ان بارز آف برکس کو اپنی کنسٹرکشن میں استعمال کر لیتے گھر بنانے میں استعمال کر لیتے ہیں تو یہ جہاں برک لگے گی تو لنگ فیش بھی اسی برک کے اندر ہی جیسے جیسے دنسی ہوگی تو اسی کو ایسا ایزا برک لگا دیا جائے گا تو بعد میں جب ڈراؤڈ سیزن گزر جائے گا تو ڈراؤڈ سیزن گزرنے کے بعد جیسی بارش ہوگی تو بارش سے یہ دیواروں سے لنگ فیش جو ہے یہ امرج ہو جائے گی یہ باہر نکل کے واتر بارڈی کے مین سٹریم میں آ جائے گی اور وہاں برا کے اپنی فیڈنگ اور ریپرڈکشن کر لے گی سیکنڈ گروپ سارکو ٹیریجین اس دا سیلوکن سارکو ٹیریجین کا پہلا گروپ جو تھا وہ لنگ فیشیز تھا لنگ فیشیز کے اندر تین جینرہ تھے سیلوکن تین جینرہ تھے پہلا تھا لیپیڈو سیرن دوسرا تھا نیرو سیرٹورڈس اور تیسرا تھا پروٹوپٹیرس اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہے یہ سارکو ٹیریجین کا ہے اس کو سیلوکن کہتے ہیں دا موسٹ ریسنٹ سیلوکن فوسیل یہ کہ ہر دیسین ایڈر سیلوکن با روڈی جینرہ اینPass 15 والباہ ہونے مت engineers gear layer اوٹ ب ہے ہم słوڈ پ demasi سیلوکنٹ عاویک قام به میں بنبا آرا توسیل اللہ ایک موس کر تین جین گرفتن سیل وکی اندٹی ضرور Uran طاشق اوٹ اے ہوا ہو کہ ٹیریمی قراری فیشیز تھے جلول ادھر سپیسیمینتھ ایک ایلینڈ پڈا ہی چیز دی پرپار پڑیز ڈیپ وارٹ دی پہوٹر دہ کمورو آئیلینڈ، آف می دگر اس کے آیلینڈ کمورو آئیلینڈ سے ، مختلف قسم کے سپیسیمینتھ دیسکوبری آف اس فیسہ لیٹ میریہ ملیمیم کلی مینای ملتون因為 لیکن یہ پہلے انیمل تھے لیٹی میریہ کلومینائی جنہوں نے ثابت کیا کہ یہ انیمل ابھی بھی سروائیو کرتے ہیں یہ بڑا انیمل ہے بڑی فیش ہے اسی کلو کے قریب ہوتا ہے اس کا سائز ہے اور اس کے سکیلز ہیں کافی ہی ہیں ایسکڈ سپیشی آف سیلوکین الیٹ baan menna doiny oynathe was discovered in 1997 relevance ve o co v d a ڈیسکوری آف دائیسہو اف لیٹی میریہ موسیٹا بھی Ioan میریہ کے جو انسیسٹرز ہیں they have to move from stretch water to marine water for their survival a third group of sarco terigen sarco terigen کے تیسرے گروپ کی بات کریں that the tetrapodomorpha the tetrapodomorpha کی اگر بات کریں became extinct before the close of paleozoic period to paleozoic period کے end سے پہلے پہلے ہی یہ دنیا سے extinct ہو چکے تھے this group includes the ancestor of ancient amphibians and other tetrapods so yes rx i tetrapods and amphibians can sisters is candor pay jatay they are discuss further at the end to this chapter can pinco discuss key other class anti anti-rob sorry class acting of terigen یہ دوسری class a g bonnie fishes ki ostik thi اس کے دوسری class ko acting of terigen جائے کہتے ہیں گریگ اکتیس جو ہے یہ رے کو کہتے ہیں اور ٹیرکس جو ہے یہ فین کو کہتے ہیں ان کو رے فینڈ فیش بھی کہتے ہیں کونٹین سوشیز ڈیٹر سمٹائمز کالدہ رے فینڈ فیش اس میں ایسی فیشیز پائی جاتی ہیں جن کو رے فینڈ فیش کہتے ہیں because their fins lack muscular روپس کیوں کہ ان کے فینڈ کے اندر مسکولر روپس یا مسکولر ٹیشوز مجود نہیں ہوتے جیسے لنگ فیش کے اندر دے یویلی پسید سویم بلیڈرز تو ان کے اندر سویم بلیڈرز موجود ہوتے ہیں گیسویل ساکتے ہیں یہ سویم بلیڈر ہوتا ہے گیسویل ساکتے ہیں دوسل وارڈ of the body تو باڈی کی نیچلی سائیڈ کے پر یہ گیسویل ساکتے ہیں of the body that regulates بیانسی جو کی گوتا یا سٹیبلیٹی کو یا باڈی پوزیشن کو باڈی گوستر کو مینٹین کرتے ہیں زیولوجیس ناو ریلائز ہے but there have been many points of divergences in the evolution of actinotergi.com we have some different points when we have one group of actinoteregin and an agrop of actinoteregin called the chandrous tns jinko chandrous tns contains many species that live during the Permian triassic and jurassic period so actinoteregin a group called chandrous tns and primean tri mass triassic Jurassic period but only 25 species remain today لیکن ان کی صرف 25 پیشیز آج موجود ہیں انسیسٹرل کانڈیسٹرینز ہیڈا بانی سکیلیٹن بٹلیوی میمبرز سٹرژنز اور پیڈل فیش ہیو کارٹیلیجن سکیلیٹن تو انسیسٹرل کانڈیسٹرینز جو پرانے کانڈیسٹرینز جو تھے ان کے اندر بانی سکیلیٹن پایا جاتا تھا لیکن آج کی جو سٹرژنز یا پیڈل فیش مچ لیا ہے ان کے اندر انہوں نے ریپلیس کر لیا ہے اپنے بانی سکیلیٹن کو انٹو کارٹیلیجنس سکیلیٹن کانڈیسٹرینز آلسو ہیڈا تیل ویدال آج اپا لوگ تو ان کے اندر ہمو سکل نہیں پایا جاتا بلکہ جو ان کی کارڈل فین ہے یا اوپر والا تیل فین ہے اس کے اوپر والا لوگ بڑھا ہوگا نیچے والا لوگ سائز میں ریلٹیوی چھوٹا ہوگا مو سٹرژنز لیو اندر سی اور گلتر ہیں تو سٹرژنز سماندرہ اندر آتی ہیں اور بریڈنگ کے لئے سم سٹرژنز لیو اندرہ سریش و آٹر منایٹی آیا ریٹ ایبیٹس آف دیر میرینی ریلٹیب کچھ فیشیز کچھ سٹرژنز تیل فریش و آٹر شوکر میں بھی رہتی ہیں جو کہ کچھ سٹرژنز فریش و آٹر بھی رہتی ہیں اور وہ وہاپس جاتی ہیں جب مرین وو آٹر کے لیے یعنی کہ یہ اس کا وحی سے ورسہ ہو جائے گا جی دیار لارج اپ ٹو ون تھاؤزنڈ کے جی یہ بہت بڑی مشکلیں ہوتی ہیں ایک ہزار کے جی کے قریب اینڈ بونی پلیٹس کورد ہیں انٹیری پورشن آف دا باڈی تو بونی سکیل کی مدد سے یا بونی پلیٹس کی مدد سے انٹیری باڈی یا ان کے ہیڈ سائٹ جو ہے اس کو کور کیا جائے گا ہیوی سکیلز اکر لاؤنگ دل سرپیسز تو سائٹ پر ہیوی سکیلز موجود ہوں گے ان کے سٹرزن موٹی سمال موٹ ان کا ریلیٹیو لیے انٹیری پورشن کے سورت موٹ بہت چوٹا ساؤگا ان جوزار ویک اور ان کے جو جبڑے ہیں یہ بہت کمزور ہیں سٹرزن فیڈان انورٹی ویڈیویٹس دیٹس تیر اپ فروم دا سی آر ریور بیڈ یوزنگ دیر سنوٹ تو یہ فیڈ کریں گے انورٹی ویڈیویٹس کے اوپر اور مولس کے اوپر جو کہ ان کو نکالیں گے سی بیٹس کے اندر سے اور سینڈ کے اندر سے بکا سٹرزن آر ویلیویٹڈ فور دیر ایگز تو کاوی آر ایک بہت مشہور ڈیش ہے یہ جو ہمارے فورن کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ مقبول ہے کاوی آر ڈیش فیش ایگز ہوتے ہیں تو دے ہیڈوی سیویلی اور فیش تو یہ سٹرزن کو آج کل بہت زیادہ شکار کیا جا رہے ہیں ان کی فارمنگ بھی کی جاری ہے فور کیاویار پیڈل فیشیز آر لارج فریش ورٹ کانڈرسین پیڈل فیش کی اگر بات کریں تو یہ بڑے سائز کے کانڈرسین ہیں they have a large پیڈلائک راسترم that is inverted یہ پیڈل فیش ہے جیس کو ذرا دیکھ لیں آپ ان کا یہ آگے راسترم بنا ہوئے سینسری آرگنس بیلیویٹ سینسری آرگنس بھی لگے ہیں they swim through the water with their large mouth open تو یہ اپنا mouth open رکھ کے جو ہے یہ water کے اندر موف کرتے ہیں they swim through the water with their large mouth open mouth open رکھ کے فیلٹر کرسٹیشن and small fishes اور یہ فیلٹرنگ کرتے ہیں کرسٹیشن کو small fishes کو they are found mainly in lakes and large rivers of mississippi water یہ جو ہیں یہ large lakes اور اور ڈیورز آف mississippi river کے بیسن کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پیڈل فیشیز ہیں چائنہ میں پائے جاتے ہیں جس سب سے بڑا ایکٹینو تیریجین کا گروپ ہے سب سے بڑا گروپ جو ایکٹینو تیریجین کا یہ نیو تیریجی کہہ لاتا ہے فلارش جیراسک پیرد یہ سب سے زیادہ جی 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 پیرد میں فلارش ہوا سکسی ڈی موسٹ کانڈی سٹین کو کے اندر پائے جاتے ہیں جو ویری پرائیمیٹیو جنر آکر انٹیپ ریٹ وارم وارٹ آنڈ آف نورث امریکہ نورث امریکہ کے وارٹر گرم پانیوں کے اندر دو اس کے جنر پائے جاتے ہیں جنر لیپس لیپس سوستیس کہتے ہیں دا گھر پائی اس ٹھیک سکیل ڈلانگ جاز ڈی ڈی یوز اس کو یہ فش کچ کرنے کے ایمی اگر بات کریں ایمی اس کاملی ریفر تو ایز ڈاو فش اور بوف فش کہتے ہیں موس لیونگ فش آر میمبر تیلیوز اور مور بانی فش تو یہ سارے سارے میمبر جن کو مور بانی فش کہتے ہیں آفٹر دی ورڈ دی مرین اکٹینو تیلیوز پیرد پیرد تو یہ ڈائیوز ہو چکے ہیں یہ ایوال ہو چکے ہیں جو ہیں یہ اینشن مرین اکٹینو تیلیوز زیادہ جہاں یہ اور مرین وارٹر انوارمنٹ میں زندہ رہتی دی نمبر آف تیلیوز پیش اکسیز 24000 تو یہ 24000 کے قریب ہی ان کا نمبر اکسیڈ کرتا ہے یہ تو تھا آج کا لیسن کچھ اگر اگزمپل ہم بات کریں تو یہ آپ کے سامنے جی اور فش ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ فشیز ہیں موڈرن فشیز ہیں جو ہماری آج کل استعمال ہو رہی ہیں ساری کے ساری یہ ہماری لنگ فش کا سامپل ہے اور یہ بھی ہمارے پاس سی لو کینٹ سی 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 سی